بلال انور اور اپنے بچوں کو پلائے آئیے دیکھتے ہیں یہ کیسے بنے گا ناظرین انگور کا فریش جوز بنانے کے لئے بہت سمپل چیزیں اور کم چیزیں ہمیں ریکوائر ہوتی ہیں سب سے پہلے انگور کو دو کے اس کو میں نے گچے سے الگ الگ کر دیا ہے جتنا انگور آپ لیں گے اس سے ڈبل آپ پانی ڈالیں گے میں نے ایک پیالی تقریباً یہ ایک پاہ انگور ہے جتنا آپ کا صاف انگور ہوگا اسی برطن سے اس سے دو گناہ پانی ایڈ کر دیں گے آدھا لیمو لیا ہے میں نے چینی اگر آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں حضرت چینی پانی اور برف بہت ہی آسان ہے آپ یقیناً اس کو اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کریں گے آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے بنے گا انگور کے فریش جوز کیلئے سب سے پہلے یہ جوزر ہم نے لے لیا ہے اس میں جتنا انگور آپ ڈالنا چاہے ہیں وہ ایڈ کر دیں گے جس برطن سے آپ نے انگور کے دانے لیے ہیں اسی سے پانی لیں آپ کا فارمولہ آسان رہے گا یہ ایک باؤل انگور تھا تو دو باؤل میں پانی ایڈ کروں گا دو باؤل پانی ایڈ کرنا تھوڑا کم تھا اور پورا دو باؤل ہو جائے دو باؤل پانی ایڈ کر دیا کیونکہ اس میں تھوڑا برف بھی جائے گا اس کو چل کرنے کے لیے ٹھیک ہے آپ جتنا برف اس میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں آپ اس میں اتنا برف ایڈ کرنے سرونگ کے ٹیم بھی میں اس میں برف ایڈ کروں گا یہ جتنا تھنڈا ہوتا ہے اتنا یہ زیادہ پسند کیا جاتا ہے اگر اس کے بعد اگر آپ چینی ڈالنا چاہتے ہیں تو میں اس پر ضرورت ایک ٹیبل سپون چینی ڈال دیتا ہوں دو ٹی سپون ہوگے ایک ٹیبل سپون ہوگے آدھا نیمبو اس پر میں نچوڑ دیتا ہوں نیمبو سے اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا آئے گا اور اگر آپ اس میں کالا نمک ایڈ کرنا چاہتے ہیں یہ آپ تک ہے اگر آپ اس میں نارمل نمک ایڈ کرنا چاہتے ہیں میں اس میں کالا نمک ایڈ نہیں کر رہا تھوڑا سا یہ عام نمک جو کچن میں یوز ہوتا ہے وہ ایڈ کر دوں گا دیکھیں ناظرین کتنے آسانی سے یہ بن جائے گا کلوز کرنا ہے اور گرینڈ کرنا ہے یہ اچھی طرح گرینڈ ہو جائے میں آپ سے دوبارہ ملتا ہوں ناظرین اچھی طرح گرینڈ ہونے کے بعد میں اس کو ایک بطن میں چھان لوں گا ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ انگور سیڈ لیس لیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے ٹھیک ہے آج کل سیڈ لیس اچھے مل جاتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کو یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ اچھی طرح دیکھیں جوس بند گیا ہے اب میں اس طرح ایک بول اور یہ چھان نہیں لیں گے اس کو چھان لیں گے کہ موں میں کوئی ڈنڈی کوئی بیچ کوئی چھلکا نہ ہے ٹھیک ہے یہ اچھی طرح اس جالی سے چھان جائے گا بہت ہی پیاری خوشبو آ رہی ہیں نیمبو کی اور انگور کی ٹھیک ہے یہ اچھی طرح میں اس کو چھان لوں پھر میں آپ سے دوبارہ ملتا ہوں جوسر میں گرینڈ کرنے کے بعد اس کو میں نے اچھی طرح چان لیا ٹھیک ہے یہ دیکھیں چھلکے سارے رہ گئے باقی جوس ہمارا بول میں سارا ٹرانسفر ہو گیا اس کو آپ اچھی طرح پریس کر لیں کہ سارا جوس اس کا نکل جائے بلکل اس میں کوئی جوس نہیں رہا ٹھیک ہے اب میں اس کو اچھے سی گلاس میں آپ کو سرف کر کے بتاتا ہوں ٹھیک ہے اب ہم نے اس کو ایک اچھے سی گلاس میں سرف کرنا ہے آپ اس طرح یہ دیکھیں میں نے ایک پین اپل کی شکل کا بڑا مگ لیا ہے ٹھیک ہے اس میں آرام سے آپ بلکل ہم نے اس کو چھان لیا ہے بہت ہی فریش جوس بنایا ہمارے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اگر آپ اس میں برف ایڈ کرنے چاہتے ہیں تو آپ اس میں تھوڑا اور برف ایڈ کرتے ہیں شروع میں میں نے تھوڑا سا بھرک اس میں آئیس میں تھوڑا سی ایڈ کی تھی یہ دیکھیں اور اس کے بعد یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنا پیارا ہمارا انگور کا جوس ریڈی ہے آپ اپنے بچوں کو بزرگوں کو سب کو پلا سکتے ہیں ٹھیک ہے ان کے صحت کے لئے یہ بہت مفید ہے ناظرین یہ تھی آج کی ہماری ریسپی انگور کا فریش جوس یقیناً آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی اور آپ ضرور اپنے کچن میں اس کو ٹرائی کریں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کے والدین کو لمبی زندگی اور صحت دے اور جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کو جنت کے دوست میں عالی مقام عطا فرمائے اللہ حافظ